اسلام علیکم میرا نام شراز ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو شرازی کارز تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے چیری کمپنی کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ کی یاد ہوگا کہ میں نے پیچھلے ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو بتایا تھا کہ چیری کمپنی پاکستان میں اپنی گارڈی کو انویل کرنے والے جس کا نام ٹیگو ایٹ ہے تو فائنلی چیری کمپنی نے اپنی دو گارڈیوں کو انویل کر دی ہے تو آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھئے گا میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس گھنٹی کو آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو میرے سارے ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو چلی ویڈیو شور کرتے رہے بات کرتے ہیں چیری کمپنی کی گارڈیوں کے بارے میں تو آپ لوگ کی یاد ہوگا جب ہی میں نے آپ لوگ کو چیری کمپنی گارڈی کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے آپ لوگ کو سیمپل گارڈیوں کے بارے میں بتایا تھا گارڈی کے جو پرو ویڈینٹس ہیں ان کے بارے میں نے آپ لوگ کو نیتھا بتایا تو پاکستان میں جو چیری کمپنی نے ابھی گارڈی آنویل کی ہیں وہ پرو ویڈینٹ ہیں سیمپل ویڈینٹ چیری کمپنی پاکستان میں لانچنی کرنے والی جو کہ کافی اچھی بات ہے تو چلی سب سے پہلے بات کر لیتا ہے چیری کمپنی کی چیری ٹیگو فور پرو کے بارے میں یہ گاڑی دکھنے میں کافزہ خوبصورت ہے اس گاڑی کے فرنٹ پر آپ لوگ کو وہی گلیکسی گریل ملتے ہیں جو کہ آپ لوگ کو ایم جی کے اندر بھی ملتی ہے آپ لوگ کو پرنس کمپنی کے جو گلوری فائیو ایٹیوز کے اندر بھی ملتی ہے تو یہ جو گلیکسی گریل ہے یہ آپ لوگ کو پاکستان میں کافزہ گاڑیوں کے اندر ملے رہی ہے جو کہ آپ لوگ ابھی اس گاڑی کے اندر بھی ملے گی یہ ایک سب کمپیکٹ کروس آفر کی گاڑی ہے جن میں پاکستان میں ابھی جو ہے وہ ایم جی زیڈ ایس ہے اور کیا کمپنی کی کیا سٹرونک ہے تو یہ گاڑی پاکستان میں ان دونوں گاڑیوں کے ساتھ مقابلہ کرے گی اس گاڑی کے اندر جو انجن ملنے والا ہے وہ 1.5 لٹر کا ٹربو چارج انجن ہے جو کہ تقریباً 145 ہر سپر کو پریڈوز کرتا ہے یہ جو چیری ٹیگو فور پرو پاکستان میں دکھائی گئی ہے اگر اس کے فیچرز کے بارے ہم بات کریں تو اس گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو دو ایر بیک ملتے ہیں ای بی ایس بریک ملتے ہیں الیکٹرونک سٹیبلٹی پروگرام ملتے ہیں ٹریکشن کنٹرول ملتے ہیں اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو امرجنسی بریک ڈسٹریبیشن ملتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو ہیل سٹارڈ اسسٹ ملتے ہیں اور اس طرح کافی زیادہ فیچر ملتے ہیں جن میں سپیڈ لیمیٹر ریمائنڈر بھی ملتا ہے آپ لوگوں کو گاڑی کے اندر اگر گاڑی کے دوسرے فیچرز کے بارے ہم بات کریں تو ان میں گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو کروز کنٹرول ملتا ہے سمارٹ کی ملتی ہے پوشٹ آٹ بٹن ملتا ہے اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو گاڑی کے اندر ٹائپ ریشن ملیٹری سسٹم بھی ملتا ہے تو گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو جو فیچرز ہوں اور وہاں پہ اس گاڑی کے تقریباً چار پانچ ویرینٹ ہیں لیکن ساؤت افریقہ میں جس گاڑی کا سب سے ہائرنڈ ویرینٹ اس کی قیمت پاکستان میں کنوٹ کی جائے تو تقریباً چالیس لاکھ بنتی ہے تو آپ لوگ یہ سوچ کے چلیں کہ پاکستان میں اس گاڑی جو قیمت ہے وہ تقریباً 38 سے لے کے تر تالیس لاکھ کے درمیان ہونے والی ہے اگر تو اس گاڑی کا بس ایک ہی ویرینٹ آیا اگر دو ویرینٹ آیا یا پھر زیادہ ہوئے تو گاڑی کی جو پرائیسز ہیں وہ کم زیادہ ہو سکتی ہیں تو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں گاڑی کے لانچ کے بارے میں تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ گاڑی 2022 کا جو فسٹ کوٹر ہے جو کہ پہلے دوسرے تیسے مینے کو کہتے ہیں تب لانچ ہوں گی لیکن مجھے نہیں لگتا ہے تب لانچ ہوں کیونکہ پاکستان میں جو گاڑیوں کی امپورٹ ہے وہ تو بند ہو گئی ہے تو یہ گاڑی امپورٹ ہو کے پہلے لانچ ہونی ہے مطمئن کی جو بکنگ ہوگی تو میرے خیال سے کمپنی جو ہے وہ گاڑیوں کو جولائی اگست کے اندر ہی لانچ کرے گی اس سے پہلے مشکل ہے یہ میرا کبنا پینن اور باقی آپ لوگ مجھے انچ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کی خیال میں یہ گاڑی کب لانچ ہوگی تو آپ بات کرتے ہیں دوسری گاڑی کے بارے میں جس کا نام ہے ٹیاغو ایٹ پرو یہ گاڑی بھی دکھنے میں خوبصورت ہے اس گاڑی کے فرنٹ پہ بھی آپ لوگ کو وہی گلیکسی گریل ملتی ہے یہ گاڑی بھی دکھنے میں خوبصورت ہے اس گاڑی کے فرنٹ پہ بھی آپ لوگ کو وہی گلیکسی گریل ملتی ہے جو کہ دکھنے میں خوبصورت لگتی ہے اس گاڑی جو سب سے ہیلیٹری فیچر ہے وہ یہ کہ اس گاڑی کے اندر آپ لوگ کو سیم سیٹس ملتی ہیں مضر یہ سیم سیٹر گاڑی ہے اور اس گاڑی کے اندر آپ لوگ جو فرنڈ لائٹس ملتی ہیں وہ بھی کافظہ خوبصورت ہے تو اوپرحال گاڑی جو فرنڈ سے بھی کافظہ خوبصورت ہے گاڑی کے بیک پر بھی آپ لوگ جو لیڈ لائٹس ملتی ہیں جو کافظہ خوبصورت ہیں تو پاکستانی عوام کو یہ گاڑی کافظہ پسند آنے والے ڈیزائن کے معاملے میں اس گاڑی کے اندر جو انجن دیے جا رہا ہے وہ ہے 1.6 لیٹر کا ٹربو چارج انجن جو کہ تقریباً 195 ارسپکر کو ڈیوٹس کرتا ہے جو کہ کافی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں گاڑی کی ٹرانسمیشن کے بارے میں تو گاڑی کی جو ٹرانسمیشن ہوگی وہ ڈی سیٹی ہوگی مدر دول کلس ٹرانسمیشن ہوگی جو کہ کافی اچھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ گاڑی کے اندر تین موڈ بھی ہوگی جو کہ نارمل دوسرا ایک اور تیسا سپورٹ موڈ ہوگا اس کے علاوہ اگر گاڑی کے سیفٹی فیچز کے بارے میں بات کریں تو گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو چھیئر بیک ملیں گے ٹریکشن کنٹرول سسٹم ملے گا ای بیس بریکس ملیں گی ای بیٹی بریکس ملیں گی اور گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو آٹومیٹک ڈرائیوئنگ اسسسٹن سسٹم ملے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو گاڑی کے اندر الیکٹران سٹیبیلٹی پروگرام بھی ملے گا اور گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو ہیل ڈیسنٹ کنٹرول بھی ملے گا تو گاڑی کے اندر سیفٹی کے لیے کافیزہ فیچر ہونے والے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں گاڑی کے دوسرے فیچز کے بارے میں تو گاڑی کے جو فرنٹ سیٹ ہے وہ ایٹ بیس ایلیکٹرکل ایجسٹیبیل ہوگی اور ساتھ جو پسنجر کی سیٹ ہے وہ بھی ایجسٹیبیل ہوگی جو کہ ایلیکٹرکلی ہوگی اور وہ جو سیٹ ہوں گے ان کے اندر آپ لوگوں کو میمری سیٹ کا بھی اپشن ملے گا اور اس کے علاوہ گاڑی کے فرنٹ اور بیک پر پارکنس سنسلز ملیں گے کروز کنٹرول ملے گا سمارٹ اینٹری ملے گی اور گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو 360 ڈگری کا کیمرا بھی ملے گا جو کہ یہ کافی اچھی بات ہے تو اوبرال یہ دونوں گاڑی ہیں جو ہم پاکستان میں دکھائیں گے ہیں جو کہ کافیزہ خوبصورت ہیں تو یہ گاڑی بھی 2022 کے فرسٹ کوارٹر کے اندر ہی لانچ ہونے والی اور اس گاڑی جو قیمت ہوگی پاکستان میں تقریبا 50 لاکھ سے لے گئے 55 لاکھ کے دمیان ہوگی تو یہ دونوں گاڑی ہیں چیڑی کمپنین آج دکھا دی ہیں کہ یہ دو گاڑی ہیں ہم پاکستان میں لانچ کریں گے تو ابھی ان گاڑیوں کے نیتو بوکن سٹارٹ ہوئی ہے اور نہ ہی جو گاڑی ہیں ان کو لانچ کیا گیا ہے یہ بات کلیر کر لیں پہلے لانچ نہیں ہوں گی کیونکہ امپورٹ بند ہے تو یہ تھا آج کے ویڈیو مجھے نیچے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کے خیال میں چیڑی کمپنین کی ان گاڑیوں کیمت کیا ہونی چاہیے تھی اور پاکستان میں چیڑی کمپنین کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ کام یہ بہو جائے میں آپ لوگوں کے کمینٹ انتظار کروں گا تو یہ تھا آج کے ویڈیو اوکے جی اللہ حافظ